مجھے لگتا تھا کہ شاید تمہیں یہ ہیلیکپٹر چلا نہ آتا ہے پر لگتا ہے میں غلط تھا اتنا نیچے کیوں اڑا رہے ہو آرام سے بیٹھو جانس میں ایک تجربے کار پائلٹ ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہیلیکپٹر کو نیچے اڑانا ہے یا اوپر اور ویسے بھی کبھی تم نے اپنے پاؤں میں گولی کھا کر ہیلیکپٹر چلایا ہے ابے سالے ہیلیکپٹر کونسا تو اپنے پاؤں سے چلا رہے ہاتھ سے چلائے گا نا تم یہ فکر نہ کرو کہ میں ہیلیکپٹر کیسے چلا رہا ہوں بلکہ تمہیں مشن کی فکر ہونی چاہیے تمہیں اب میرے لئے مشین گن چلانی ہوگی ہم میجر سعید کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ہلو گائز ویلکم بیک ٹو انیدر مشن تو یار جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مشن میں ہم یہ ہیلیکپٹر لے کے وہاں سے بھاگ گئے تھے اور ابھی ہم جانے لگے ہیں میجر سعید کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کیونکہ جیک پرو بہت زیادہ گسے میں ہے یار وہ کہتا ہے میں میجر سعید کو نہیں چھوڑنے والا لیکن میں نے اس کو کہا کہ یار میجر سعید تمہارا دشمن ہے جا کے خود ہی مار لو پر نہیں اس کی حمد کی درگائی سے یہ بہت زیادہ باتیں کرتا ہے کام دوسارا میں ہی کرتا ہوں یہ بہت زیادہ حکم چلاتا رہتا ہے اور یہ ہے میرے خیال میں میجر سعید کا پہلا ٹھکانہ اور یہ چار دیواری کی ہوئی ہے اور دو کمرے پڑے 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 اور بیچ میں ٹاور تو اس کا یہ پہلا ٹھکانہ میں تباہ کر دوں گا اور جتنے بندے ہیں ان سب کو ٹپکاؤں گا اور آگے چلیں گے دوسرے ٹھکانے کی طرف چلیں گے دوسرے ٹھکانے کی طرف چلیں گے دوسرے ٹھکانے کی پڑیں سoop موسیقی 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 مل گئے مجھے اپنے سارے کاکزات مل گئے ہا ہا то اب میں دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں مہارا کام ہو گیا اب میرا کام کرو ایک رینو پلین کا پتہ بتاؤ جلدی ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایک سیکنڈ دھو مل گیا ایک رانو پلین اس وقت بر سفاغہ میں ہے ریڈ سی کے پاس تین دن بعد اس پلین کی ڈیلیوری ہے بڑیا کیا فیلپ وائٹ خود آئے گا پلین رسیو کرنے نہیں فیلپ وائٹ یہ چھوٹے موٹے کام خود نہیں کرتا وہ ہمیشہ اپنے چمچوں کو بھیجتا ہے وہ ضرور اپنے چمچوں کو بھیجے گا تم اس کے کسی چمچے کو جانتے ہو کیوں نہیں جانتا اس کا ایک چمچہ جس کا نام روبرٹ کویسٹ ہے اس کو دا میں بلکل نہیں چھوڑنے والا امید کرتا ہوں کہ وہ کویسٹ کو ہی بھیجے گا جانز اب میں آگے تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنے کسٹمر پر حملہ نہیں کر سکتا میرے اصول ہیں جانز